اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے مسجدیں بنوائیں گے مسجدوں میں خالین بچوائیں گے وہاں پر فانوس لگوائیں گے سب کچھ کریں گے مدرسوں کی خدمت کریں گے علماء کی خدمت کریں گے لیکن معاملات تجارت بار و بار بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے اس کی وہ پروانے کرتے ہیں حقوق العباد کا لحاظ نہیں تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس تو ان جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے صحابہ نے جواب دیا المفلس و اندنا ملا درہما لہو ولا دینارہ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے ہم کہیں گے روپیہ پیسا نہیں ہے سرمایت نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا بہت سے روزیں لے کر آئے گا بہت سے حج لے کر آئے گا بہت سے عمریں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ تک شتمہ حاضر فلان شخص کو گالی دی تھی واقعلا مال حاضر فلان شخص کا مال کھا لیا تھا فلان شخص پر تومت لگائی تھی اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ لے گیا ٹھیک ہے بھئی اس کی نمازیں تم لے جاؤ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے کچھ بھی نہیں آمال کی کرنسی ہے دیکھی تم لے جاؤ کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہا دعوے دار اب بھی باقی ہیں اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوش تلے دب کر وہ جہنم میں چھوکیا یہ مفلیس